روڈیو جنگل اسلام علیکم ویورز اس وقت میں فیصل ندیم کوہارٹ میں موجود ہوں یہاں پہ محکم خوراک کے ڈائریکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں کی پیکے کے جنہوں نے سرپرائز وزٹ کیا ہے یہاں کا اور یہاں پہ جو مسائل ہیں فوڈ کے حوالے سے خصوصاً گندم کے حوالے سے اور سرکاری آٹے کے حوالے سے اس حوالے سے انہوں نے سرپرائز وزٹ کیا مختلف فلور ملز میں گئے ہیں گودام چیک کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عوام سے ملے ہیں ساریفین سے ملے ہیں اور ان سے پوچھا ہے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے تو ڈائریکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم سوال کریں گے اسلام علیکم ڈائریکٹر صاحب والیکم سلام جی میرا نام ریحان خٹک ہے جی آئی ریسنڈی ٹھیکن اوور از ڈائریکٹر فوڈ خیبر پختنخواہ تو آج یہ میرا کوہارٹ کا وزٹ ہے سرپرائز وزٹ ہے فسٹ وزٹ ہے تو الحمدللہ میں عوام سے بھی ملا ہوں میں نے فلور ملز بھی دیکھے ہیں مزید بھی دیکھنے جا رہا ہوں جی ابھی ہم اپنے گوڈاؤن میں کڑے ہیں تو میں اپنے وزٹ سے بہت مطمئن ہوں کیونکہ ہمارے ڈی ایف سی صاحب نے اور ڈی سی صاحب نے جو ہے نا بہت اچھے اچھے ڈیلرز جو ہے وہ سلیکٹ کیے ہیں جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں عوام کو سستہ آٹا جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں جی اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں آپ عوام سے بھی ملے ہیں عام پبلک کے باتے بھی آپ نے سنی ہیں آپ کتنے پرسنٹ مطمئن ہو کے یہاں سے جا رہے ہیں میں تو جی بہت زیادہ مطمئن ہوں الحمدللہ ابھی تک مجھے کوہارٹ کے حوالے سے کوئی کمپلینٹ جو ہے وہ حصول نہیں ہوا ہے ڈریکٹریٹ میں تو یہ میرا کوہارٹ کا وزٹ بہت اچھا وزٹ ہے اور میں اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج سے جو ہے ہم نے جو ہے نا آج سے ہم نے ڈیلی جو یوم یا کھوٹا ہم ایشو کر رہے ہیں سارے صوبے میں وہ چار ہزار نوے میٹرک ٹن سے بڑھا کر پانچ ہزار میٹرک ٹن کر دیا ہے کیونکہ ہمارے منسٹر صاحب کی اور میری جو ہے نا ہمارے ہاتھ ہمیشہ کے لیے عوام کے اس پر ہوتے ہیں پلس پر ہوتے ہیں تو چونکہ میں فیلڈ میں جاتا رہتا ہوں تو عوام کے مشکلات کو مدنظر رکھتی ہوئے ہم نے آج سے بیلی جو کھوٹا ہے سبسیڈائز آٹیک ویٹ کا وہ پانچ ہزار میٹرک ٹن کر دیا ہے تو آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ میں فیلڈ میں جاؤں گا اور اپنے سٹاک کو دیکھتی ہوئے ہم مزید بھی جو جنوری میں شاید جو ہے یہ کوٹا مزید بڑھائے جی ویورز آپ نے سنا ڈیکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کوہٹ کی ضروریات ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے کوٹا بڑھا دیا ہے اور آئندہ سال جنوری سے اس کوٹے کو مزید بڑھا کے کوہٹ کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں کی ضروریات کا کو مدنظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ تمام ضروریات بھی پوری ہوں گی اور آٹے کی قیمت بھی انشاءاللہ اس سے مزید کم ہوگی جی